اور یہاں پہ ایک بتائی گئے ڈاؤج یونیورسٹی ہیلس سائنسز کے تحت طلبہ اور طالبات کی جانب سے ان کے تیار کردہ پروجیکٹس کی نمائش ہوئی جہاں ہر پروجیکٹ اپنی مثال آپ تھا استعمال شدہ پھلوں کی مدد سے تیار کردہ ماؤت واش بھی توجہ کا مرکز بنا رہا کر آجی سے آنکی ریپورٹ دیکھئے اور یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز طالبیل میں کو تدریف کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں رینوائے کے لیے مختلف پروجیکٹ تیار کرانے کی معاملت کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے ڈاؤج یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سعید قریشی نے آئیڈیاز بینگ نمائش کے نقاض کو خوش آئند قرار دیا طالبات کی جانب سے بچے ہوئے اور استعمال شدہ پھلوں کے ذریعے ماؤت واغش بنانے کا تجربہ بھی کامیاب رہا پروٹ کے جو کسر ہیں کو پھیک دی چاہتے ہیں ہم نے ان کو یوٹلائز کیا ہے ان سے وائدہ میں سی ایکس ٹریک کیا ہے اور اس سے ہم نے اپنا ماؤت پرشنر بنایا اس کو بہت اچھی اپورچنیٹی ملتی ہے اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنے کے لیے اور یہاں بہت سارے انویٹیو آئیڈیاز ہیں ہمارے جو پروڈکٹ بیسکلی بلانگ کرتے ہیں کاسمیٹک سے ہم لوگ فارمیسسٹ ہیں تو ہم لوگوں نے اس کو انکاپوریٹ کیا ہے کیمیکلز کو اور بیوٹی کو اور تھوڑا سا ہم نے فارمیسیوٹیکل کی طرف بھی لے کر آئے منتظمین کہتے ہیں طالبے ان لوگوں کی تخلیق کے بعد پروجیکٹ کے قابل استعمال ہونے کا فیصلہ آلہ سطح پر یوری کے عراقین کرتے ہیں نمائش میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسیس سمیت تبک شعبے سے تعلق رکھنے والی سرکاری و نیہی جانمیات کے تلوہ و تعلیبات کی پوجیٹ بھی توجہ کا مرکز رہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسیس کا میڈیا بینک تلوہ و تعلیبات کی تخلیقی سرائیزوں کو نصف آنگے بڑھاتا ہے بلکہ مستقبل کی مصطوبہ منزیوں میں قریدی کردار ادا کرتا ہے کرویمن یاکوب ملتی کے ساتھ انور خان اے آر وی نیوز کراچی